وزیر علیہ پنجاب کی بات کریں تو وزیر علیہ پنجاب چہدری پرویز اللہی آج سگیہ روڈ کی تعمیر و توصیح کے منصوبے کے افتتاح کریں گے سگیہ روڈ منصوبہ اس پر آپ کو یہ بتائیں کہ چار عرب اکاون کروڑ روپے لاغت آئی پرویز اللہی شادرہ ملٹی لیول فلای آور منصوبے کا سنگموریاد بھی رکھیں گے منصوبہ آٹھ عرب نوی کروڑ روپے کے لاغت سے دس ماہ میں مکمل کیا جائے گا اسی پر زین العابدین سے بات کریں گے جی زین آج افتتاح کیا جائے گے ان پروجیکٹس کا بلکل محمد ریاض وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز اللہی کی جانب سے شہر لاہور میں جو نئے میگا ترقیتی منصوبے ہیں ان کے افتتاح کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ہفتے بھی تین میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا اور آج بھی وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز اللہی ایک منصوبے کا سنگم بنیاد اور ایک منصوبے کا افتتاح کریں گے شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ جو کہ دو ہزار سترہ سے فائلوں میں بند تھا اور بارہا اس منصوبے پر جو پیشرفت ہے اس کے لیے حکومتوں نے کوشش کی لیکن ماضی کی کوئی بھی حکومت اس منصوبے پر عمل درامن نہ کر سکی اور آج وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز اللہی شادرے کی عوام کے لیے یہ بڑے تحفے کا اعلان کریں گے جہاں یہ شادرہ موڑ کے مقام پر شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کا سنگم بنیاد رکھا جائے گا دس ماہ کے عرصہ میں یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا اور اس منصوبے کی کل لاغت کا جو تخمینہ ہے وہ آٹھ عرب نوے کروڑ پر لگایا گیا ہے اور یہ منصوبہ دس ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا شادرہ موڑ کے مقام پر یہ منصوبہ بنانے کے بعد جو دو فلائی اوور ہیں ملٹی گریڈ سپریشن وہ بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کی سڑکوں کی اثرین و مرمت اور بحالی کا کام ہے وہ بھی کیا جائے گا اس سلسلے میں لڈی اے کی جانب سے اس منصوبے پر تعمیراتی کام کرنے کے لیے جو ٹینڈر ہے وہ بھی اوارڈ کر دیا گیا ہے اور آج اس کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد بقاعدہ طور پر اس منصوبے پر تعمیراتی کام کا افتتاح کر دیا جائے گا یہ شادرہ کے منصوبے پر سنگے بنیاد رکھنے سے قبل وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی سگیاں کا جو ریہیبلیٹیشن اور اس کی تسیح کا منصوبہ تھا اس کا بقاعدہ طور پر افتتاح کر دیں گے سابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے دور اقتدار میں سگیاں روڈ کے تسیح منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا تھا لیکن ان کے دور میں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا تو آج وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی اس منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گے اس منصوبے کے تین پیکیجز بنائے گئے ہیں دو پیکیجز مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ تیسرے پیکیج پر ابھی تعمیراتی کام جا رہی ہے اس میں پھول منڈی سے لے کر جو فیض پور انٹرچینج ہے وہاں تک نئی سڑک کی تعمیر کی گئی ہے اسی طرح کوٹ عبد المالک سے پھول منڈی چوک تک بھی جو سڑک ہے اس کی جو تعمیر کا کام ہے وہ کیا گیا ہے یہ شہر کا داخلی وخارجی راستہ تھا جہاں پر ہر وقت ٹرافیک کا جام رہنا ممول تھا اب اس سڑک کے دو پیکیجز کو بقاعدہ طور پر تعمیر کر لیا گیا ہے اور تیسرے پیکیج پر تعمیراتی کام جاری ہے اب جس منصوبے کا آج سنگے بنیاد رکھا جانا ہے شادرہ کے منصوبے کا اس کے لیے جو فانڈز ہیں وہ پچاس فصد تک جو فانڈز ہیں وہ الڈی اے کو منتقل بھی کر دیے گئے ہیں تاکہ آگے جو نگران سیٹ اپ آتا ہے اس نگران سیٹ اپ میں بھی اس منصوبے پر جو تعمیراتی کام ہے وہ جاری رہے اس کے علاوہ اس منصوبے پر تعمیراتی کام سے قبل جو لینڈ ایکوزیشن ہے اس کا کام بھی کیا جائے گا اور جو یوٹیلٹیز ہیں ان کی شفٹنگ پر بھی کام کیا جائے گا یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے لیے الڈی اے کی جانب سے تیس کروڑ پر کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس کا بھی ٹینڈر ریوارڈ کر دیا گیا ہے اور وہ شفٹنگ کا کام بھی اب اس کے بعد شروع کر دیا جائے گا یہ دونوں میگا پروجیکٹس ہیں ایک کا آج وزیراللہ پنجاب افتتا کریں گے اور دوسرے کا سنگی بنیاد رکھیں گے جی شکریہ زیادہ آپ نے اس بارے تفصیل شیئر کی